تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو جس کا عنوان ہے تنقید کیوں ضروری ہے تنقید عدب کیلئے ضروری ہے یا نہیں اس سلسلے میں ہمیشہ مختلف رائے دی گئی ہے بہت سے علماء عدب ہیں جنہوں نے تنقید کو عدب کیلئے گیر ضروری بلکہ مزیر اور محلق بتایا ہے ان کا خیال ہے کہ تنقید سے عدب کی نشونما پر برا اثر پڑتا ہے قاری کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ کسی عدبی کارنامے سے براہ راست اور بگیر کسی وسیلے کے لطف اندوز ہو اور یہ کہ تنقید نگار گیر ضروری اور ناپسندیدہ واسطہ بن کر عدب اپارے اور اس کے قاری کی درمیان حائل ہو جاتا ہے اور خواہ مخواہ اس کے ذہن میں الجاؤ پیدا کرتا ہے چنانچہ فلابیر نے تنقید کو عدب کے جسم کا کوڑ بتایا ٹینیسن نے تنقید کو گیسوے عدب کی جو کہاں چیخوف نے تنقید نگار کو اس مکھی سے تشبید دی جو گھوڑے کو حل چلانے سے رکتی ہے ایمرسن نے اس خیال کا اظہار کیا کہ جو شیر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے رائیڈن نے کہا کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے بیرن نے یہ کہہ کر تنقید نگار پر چوٹ کی کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کا یقین کر لو خود ہمارے عدب میں تنقید سے نفرت کرنے والوں کی تعداد کچھ کم نہیں جوش جب تک زندہ رہے تنقید کے خلاف رہے دراصل سنجیدہ لوگ اس تنقید کو ناپسند کرتے ہیں جو صرف آئیب جوئی اور نکتہ چینی سے سروکار رکھتی ہے مثلا کسی زمانے میں والٹر نے شیکسپیر پر بیجا نکتہ چینی کی تھی نوجوان شاعر کیٹس پر اس کے بعد ہم اسروں نے ایسے حملے کیے کہ وہ ٹیوبر کلوسس یعنی تپے دک یا ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا رشید وطاعت نے خاکانی اور فرخی نے فردوسی پر گندگی اچھا لی مرزا محمد رفی سودا نے میر تکی میر اور رجب علی بیک سرور نے میر امن کو تنز کا نشانہ بنایا مرزا یگانا نے گالیف شکنی پر فقر کیا یہ سب بری اور گیر منصفانہ تنقید بلکہ بغض اداوت اور ذاتی پرخاش کی مثالیں ہیں ایسی تنقید یقیناً قابل نفرت ہے ورنہ عدب کے لیے تنقید کی ضرورت آج بھی اہم ہے ریچرڈز نے کہا ہے کہ تنقید نگار عدب کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے یعنی اس کی صحت کا خیال رکھتا ہے تنقید نگار کو بجا طور پر مالی سے تشبیح دی جاتی ہے مالی چمن سے گھاس فوس کو نکال فیکتا ہے فولوں اور پودوں کی نگے داشت کرتا ہے تنقید نگار اپنی تحریروں سے ایسی فضا فیدہ کر دیتا ہے جو آلہ درجے کے عدب کی تخلیق کے لیے سازگار ہو وہ ایک طرف کاری کی ذہنی تربیت کرتا ہے تو دوسری طرف فنکار کا رفیق وہ مددگار ثابت ہو جاتا ہے لیکن یہ خدمات صرف وہ تنقید نگار انجام دے سکتا ہے جو بغض اناس سے پاک ہو جو داخلیت اور ذاتی پسند ناپسند سے بلند ہو کر عدب کو پرکنے کا حوصلہ رکھتا ہو یعنی اس کی تنقید میں خارجیت اور معروضیت ہو جو محاسن کو اجاگر کرنے کے باوجود محض داد و تحسین میں گم ہو کے نہ رہ جائے جو معائب اور خامیوں کا پتہ بھی لگائے انہیں واضح بھی کرے مگر اس کا انداز ہمدردانہ ہو جس کا متعلیہ وسی ہو اور جو عدب کے علاوہ فلسفہ جمالیات سائنس عمرانیات معاشیات اقتصادیات اور نفسیات جیسے علوم پر حاوی ہو عالمی عدب کے قدیم و جدیب رجحانات سے پوری طرح باخبر ہو نہ روایت کا پرستار ہو نہ اس سے بیزار وسی نظر اور آفا کی ذہن رکھتا ہو جس کا طریقے کار سائنسی ہو اور جو کسی عدبی وہ فنی کارنامے سے آگے بڑھ کے فنکار تک اور پھر فنکار سے اس کے اہد وہ ماحول تک پہنچے اس کا تجزیہ کرے ایسا تنقید نگار صحیح معنی میں تنقید نگار کہلانے کا مستحق ہے اور ایسی تنقید کو کسی بڑے سے بڑے تخلیقی کارنامے کا ہمسر قرار دینا این انصاف ہے تنقید نگار کسی فنکارے کے مائب وہ محاسن کا پتہ لگانے اور اس کی گہرائے میں پہنچنے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں رکھتا وہ فنکارے کو ہر ضاویے سے دیکھتا ہر ممکن طریقے سے کھنگالتا اور اس کی تمام باریکیوں سے آگائی حاصل کرتا ہے پھر اس سے آگے بڑھ کے وہ فنکار کو سمجھنے اور اس کے ذہن میں اترنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کے عہد اور ماحول کا جائزہ لیتا ہے جتنے علوم مددگار ہو سکتے ہیں وہ ان سب کی مدد سے چھانبین اور تلاش اور جستجو کا عمل اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو جائے یعنی وہ فنپارے کی تہہ تک نہ پہنچ جائے گویا وہ عدب اور فن کی دنیا کا کولمبس ہے تنقید نگار کا کام بہت پیچیدہ ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کا متعلیہ وسیع اور نظر گہری ہو اسے بہت سے علوم سے مدد لینی پڑتی ہے اس لیے تمام اہم علوم سے اسے آگاہی ہونی چاہیے کہا گیا ہے کہ نوجوان کو تنقید نگار نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کم علم اور کم تجربہ رکھنے والا تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ تنقید نگار کے ایک ذہن میں بہت سے ذہنوں کی صلاحیتیں جمع ہونی چاہیے ورنہ وہ تنقید سے انصاف نہیں کر سکیں گا مطلب یہ کہ عام قاری کی برعکس تنقید نگار ایک بار شعور قاری ہوتا ہے اور ضروری علوم پر اس کی نظر ہوتی ہے وہ کسی عدبی و فنی کارنامے کو سمجھنے اور سمجھانے کے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے اس کی تنقیدی رائے ایک طرف تو فنکار کی رہنمائی کرتی ہے دوسری طرف وہ فن پارے تک رسائی میں کاری کی مدد کرتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کاری نے کسی فن پارے کو پسند یا ناپسند تو کر لیا مگر اس پسند ناپسند کا سبب کیا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا اس فن پارے سے متعلق کوئی تنقیدی مضمون پڑھ کر اسے اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے اور وہ ذہنی الجھن سے نجات پا لیتا ہے تنقید سے متعلق ایک اور غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے بعض نقادوں کا خیال ہے کہ تنقید کو صرف خوبیوں سے سروکار رکھنا چاہیے بعض کا خیال ہے اسے صرف خرابیوں سے خبردار کرنا چاہیے لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں تنقید دونوں پہلوں پر گوھر کرنے کے بعد کسی کارنامے کی قدر قیمت کا تعاین کرتی ہے تنقید کے لیے گیر جانبداری کو بہت اہم قرار دیا گیا ہے لیکن یہ معاملہ نہایت پیچیدہ ہے ایک حساس انسان ہی اچھا تنقید نگار ہو سکتا ہے اور احساس کے ساتھ گیر جانبداری ممکن نہیں اس لئے تنقید نگار کی کسی نظریے سے وابستگی قابل اعتراض نہیں جو چیز ضروری ہے وہ ہے خلوص جب وہ کسی کارنامے کو تنقید کی قسوٹی پر پرکھے تو عدب اور فن کی طرف اس کا رویہ مخلصانہ ہو ان تمام اصول اور زوابط کی روشنی میں آج بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ عدب کے لئے تنقید بہت ضروری ہے جس کے سبب سے عالی عدب تخلیق پاتا ہے اگلی ویڈیو میں عدبی تنقید کے اصول اور تنقید کے دبستان کو پیش کیا جائے گا اس لئے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ